السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قصص النبیین کے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ نارم باردتن والا سبق پڑھیں گے توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نارم باردتن تھنڈی آگ اجتماع جمع ہوئے الناس لوگ وقالو اور کہنے لگے یا انہوں نے کہا ماذا نفعلو ہم کیا کریں انہ ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام نے کاسا راہ توڑ دیئے الاسنامہ بط و اہانہ اور توہین کی انہوں نے العالیہ بتوں کی یا معبودوں کی جو ان کے ہاں سمجھے جاتے تھے معبود وَسَأَلَ النَّاسُ لوگوں نے پوچھا مَا کیا عِقَابُ سَزَاهُ ابراہیم علیہ السلام کی مَا جَزَاهُ اِبْرَاهیم مَا کیا جَزَاهُ جَزَاهُ ابراہیم علیہ السلام کی کانا الجوابو کانا تھا الجوابو یہ کانا تھا الجوابو یہ جواب یہ مفہومی مانا عرض کر رہا ہوں حَرِّقُوہُ اسے جلا دو آگ میں وَنْسُرُ اور مدد کرو آلیہتکم اپنے بتوں کی معبودوں کی وَحَا كَذَا اور اسی طرح کانا ہوا اَوْقَدُ انہوں نے جلائی ناراً آگ وَأَلْقَو اور انہوں نے ڈالا فیہا اس میں ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو وَأَلْقَو کا معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنْ اللہ تعالیٰ نے نَصَرَ ابراہیمہ نَصَرَ مدد کی ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کی وَقَالَ اور فرمایا لِنَّارِ آگ کو یَا نَارُكُونِ اے آگ بَرْدَمْ وَسَلَامَ بَرْدَمْ وَسَلَامَ اور لوگوں نے دیکھا اَنَّ اِبْرَاہیمہ بے شک ابراہیم علیہ السلام مَسْرُورٌ بَهُتْ خوش ہیں وَأَنَّ اِبْرَاہیمہ اور ابراہیم علیہ السلام سالمون صحیح سالم ہیں وَدَحِشَ حیران ہوئے اَنَّاسُ الْلُوْغ ہاں وَدَحِشَ اور ڈرگے اَنَّاسُ الْلُوْغ وَتَحِیَرُو اور وہ حیران ہوئے یہاں تک عزیز طلبہ تمام الفاظ کے معانی کو بھی اچھی طرح یاد کریں کہ جو جو لفظی ترجمہ میں آپ کو مشکل لگے ہیں ان کو یاد کریں تاکہ ہمیں صحیح مطلب اور صحیح مفہوم سمجھا جائے وَمَعَلَيْنَا